بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانچ ہم نے ویسے ثابت لمبی مرچ لے لی ہیں اور یہ آٹھ مرچوں کو ہم نے باریک کاٹ لی ہے آپ کہیں گے یہ تو بہت زیادہ کڑوی ہوں گی یہ کڑوی نہیں ہے یہ صحیح والی مرچ ہے اتنی نہ کڑوی ہے نہ میٹھی ہے درمیان نہیں ہے ہاف ٹی سپون ہم نے نمک لی ہے ہاف ٹی سپون ہم نے حلدی لی ہے ہاف ٹی سپون ہم نے لال مرچ کا پوڈر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کوکنگ آئیل آدھا کپ ڈال دی ہے اب اس کو تھوڑی دیر گرم کریں گے اب اس میں ہم سبز مرچ شامل کریں گے اب سبز مرچ کو ہم تھوڑی دیر پرائی کر لیں گے اب ہم نے سبز مرچ کو پرائی کر لیا اس میں ہم نے لمبی یہ کار دی ہے یہ بھی شامل کر لی ہے اب ان کو بینی کے ساتھ تھوڑا پرائی کر لیں گے چھوٹی مرچ کڑوی ہوتی ہے یہ لمبی جو ہے یہ نہیں کڑوی ہوتی ہے اب اس میں نمک شامل کریں گے ہلدی بھی شامل کر لیں گے اور لال مرچ بھی شامل کر لیں گے ان سارے مثالوں کو مکس کر دیں گے اب اس میں ہم ٹماٹر شامل کر لیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے اب ہم میرچ اور ٹماٹر کو دونوں چیزوں کو بھون لیں گے آنچ ہم ہلکی رکھیں گے ہم نے ٹماٹر اور سبز میرچ کو بھون لیا ہے یہ ہمارا بہت مزے کا بن ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا چیزیں گے ٹماٹر چیزیں گے در Gotcha چیزیں گے